بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا تو کیا حال جالیں آپ سب کے ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہم کچھ بھی پگانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی میں کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج ہم انجوائے کر رہے ہیں اور اسلام آباد جا رہے ہیں یہ دیکھیں کلر کھار کے راستے سے ہم جا رہے ہیں اور صبح کا موسم ہے ابھی صبح کے ساتھ بجے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا تھنڈا موسم ہے اور مزہ بھی اثر بھی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے یہ آپ کو سامنے یہ سارا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں ذرا ہم اسلام آباد اپنی سسٹر کی طرف میں جا رہی ہوں شادی پہ اور یہ پیچھے میری فیملی ہے یہ میرے بچے بٹھے ہیں ٹھیک ہے اور بچے تھوڑا سا سو کے آئے ہیں اس لیے فریش ہو گئے ہیں تو ہم دھائی بجے کے نکلے ہوئے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ابھی ہم کلر کھار کی طرف جا رہے ہیں تو کلر کھار جا کے پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں بیو بہت ہی خوبصورت یہاں سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں سارے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی صبح صبح کا موسم ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ٹھنڈ میں ہی تو انجوائے کا مزہ آتا ہے پیری تو صحیح بندہ انجوائے کرتا ہے سردی میں اور ہم لوگ اسلام آباد شادی پہ جا رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیپی ہیں کیونکہ لمبا سفر ہے اور اس لئے سارے راستے انجوائے کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک ہم کلر کھار کی پہاڑیوں پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور زبردست قسم کے نظارے دیکھنے کو مرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت آ رہی ہے کہ کتنے خوبصورت قدرت کے نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے اور انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے اب یہ دیکھیں ہم آ گئے ہیں یہ کون سا پلازا ہے ٹول پلازا کون سا ہے ترک کی ٹول پلازا ہاں ترک کی ٹول پلازا یہ دیکھیں اب یہاں سے ہماری گاڑی جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے ٹول پلازا یہ یہ سامنے بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم اس کے قریب بھی جا رہے ہیں ہماری دل بھی دیکھیں سبحان اللہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں ماشاءاللہ وہی مالک ہے وہی خالق ہے دیکھیں ذرا زبردست کیا قدرت کے نظارے ہیں اور سردی کا تو اپنا ہی مزا ہے اب یہ سامنے دو ٹرک جا رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اتنی زیادہ دھون تھی کہ ہم پھوٹی کی سپیٹ پہ آئے ہیں اور راستے میں خوف بھی آ رہا تھا دھون کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خیریت سے ہم نے یہاں تک کہنچا دی ہے اللہ ہی محافظ ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے بے شک جب بھی خر سے نکلیں تو آپ دعا پڑھ کے نکلا کریں خر سے پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بندے کی حفاظت کرتا ہے یہ بچے جو ہیں اب دیکھیں ذرا تھک گئے ہیں بچارے سفر کر کر کے اور یہ ہے میرا تیسرا بچہ واشا اللہ اور یہ آپ دیکھیں جو آئے کیا ہے لیکن آپ تھوڑا سا تھک گئے ہیں رامس تھک گئے ہیں وہ آپ اور یہ جو راپے ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہے نظر بھی نہیں آ رہی اس کی شکل کہاں پہ ہے